آخری گیند پر جڑے جا کے چاوکے سے پانچویں بار چیمپین بنا سی ایس کے چننائی سوپر کنگز کو فائنل مقابلے میں باریس کی وجہ سے ڈکورتھ لوئیس نیامان اسار پندرہ اوور میں ایک سو اکھتر رنوں کا لچھ ملا تھا چننائی نے پانچ بکٹ کے نقصان پر اسے حاصل کر لیا آئی پیل کے سولویں سیجن کے فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز اور چوننائی سوپر کنگز کے بیچ کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی باریس کے خلل کی وجہ سے چننائی سوپر کنگز کو ڈرورس لوئیس نیام کے انسار پندرہ اووروں میں جیت کے لیے ایک سو اکھتر رنوں کا لچھ ملا تھا پرابین جڑے جا نے آخری گیند پر جیت کے لیے جروری چار رن بنا کر چننائی سوپر کنگز کو بجیتا بنا دیا اس کے ساتھ ہی چننائی سوپر کنگز کی ٹیم پانچ بی بار بجیتا بننے میں کامیاب رہی چننائی کی ٹیم کو آخری اوور میں جیت کے لیے تیارہ رنوں کی درکار تھی گجرات کی طرف سے اس اوور کو پھینکنے کی جمعیداری محط سرما کو سوپی گئی جنہوں نے پہلی گیند پر کوئی بھی رن نہیں دیا اس کے بعد اوور کی دوسری گیند پر صرف ایک رن آیا اب چار گیندوں میں چننائی کو بارہ رن چاہیے تھا تیسری اور چوتھی گیند پر ایک ایک رن آیا آخری دو گیندوں پر چننائی کو جیت کے لیے دس رن چاہیے تھے ربین جڑے جنے محط سرما کے اوور کی پانچ بی گیند پر چھککا لگاتے ہوئے رومان چاہ برقرار رکھنے کا کام کیا آخری گیند پر ربین جڑے جنے چاوکا لگاتے ہوئے چننائی کی ٹیم کو پانچ بی بار بجیتا بنانے میں اہم موقع کا نبھائی ڈیوون کانوے اور ایتراج گیکوار نے دی چننائی کو بہترین شروعات چننائی سوبرکنگز جب اس مقابلے میں دو سو پندرہ رنوں کے لکچ کا پیچھا کرنے اتری تو ان کی پاری کی تیسری گیند کے بعد بارس نے کھلل کی وجہ سے کھیل کو روک دینا پڑا لگ بگ دو گھنٹے بعد جب میچ پھر شروع ہوا تو چننائی کو ڈکورس لویس نیامان سار پندرہ اووروں میں ایک سو کھتر رن کا لکچ ملے چننائی کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اترے ریتراج گیکوار اور ڈیون کونوے نے ٹیم کو تیج سروعات دینے کا کام کیا چار اووروں کا کھیل ختم ہونے پر چننائی کا سکور بینہ کسی نقصان کے باون رن پہنچ گیا تھا اس کے بعد چھے اووروں کا کھیل ختم ہونے پر ٹیم نے بہتر رن بنا لیے تھے ٹائم آؤٹ نے بدلہ کھیل چننائی نے ایک اوور میں گوا دیئے دو بگٹ گجرات ٹائٹنس نے اس مقابلے میں ٹائم آؤٹ بریک ہونے کے بعد ساتھ ویور میں واپسی کرتے ہوئے چننائی کی ٹیم کو دو بڑے جھٹکے دینے کا کام کیا نور احمد نے پہلے چہہتر رن کے سکور پر ریتراج گائیکوارڈ کو پیویلین بھیجا اس کے بعد اٹھتر کے سکور پر ڈیون کونوے کا بگٹ لینے کے ساتھ گجرات کے اس مقابلے میں واپسی کرانے میں اہم بھوم کا ادا کی رہاڑے پھر سے چیمپین چننائی کو میچ میں لے کر آئے واپس ایک ہی اوور میں دو بگٹ گوانے کے بعد اچانک چننائی سپر کنگز کی ٹیم اس مقابلے میں دباہ میں دکھنے لگی اجنک رہاڑے نے یہاں سید سیوم دوبے کے ساتھ مل کر چننائی کو پھر سے میچ میں واپس لے کر آنے میں اہم بھوم کا ادھت رہاڑے نے پاری کے آٹھویں اوور میں دو چھکے لگانے کے ساتھ سولرن بٹھو رہی چننائی کا اسکور آٹھ اور کے بعد چورانوے رنوں پر پہنچ گیا تھا چننائی نے دس اوروں کا کھیل ختم ہونے کے بعد ایک سو بارہ رن بنا لیے تھے سی ایسکے کو اس مقابلے میں تیسرا جھٹ کا ایک سو سترہ کے اسکور پر رہاڑے کے روپ میں لگا جو تیرہ گیندوں میں ستائیس رنوں کی پاری کھیل کا پاویلین لوٹ گئے آخری اٹھارہ گیندوں میں چننائی کو چاہیے تھے جیت کے لیے انتالیس رن بارہ اوروں کا کھیل ختم ہونے کے بعد چننائی سوپر کنگز نے تین بکٹ کے نقصان پر ایک سو تیتیس رن بنا لیے تھے آخری تین اوروں میں ٹیم کو جیت کے لیے انتالیس رنوں کی درکار تھی گجرات کی طرف سے پاری کا تیارہ اور کرنے آئے موہیت سرما کی گیند پہلی گیند تین پر سولہ رن آئے اس کے بعد موہیت نے واپسی کرتے ہوئے اگلی دو گیندوں پر امبایتی راڑو اور مہین سنگھ دھونی کو پاویلین بھیجتے ہوئے چننائی کو دو بڑے جھٹکے دینے کا کام کیا تیار ہوا اور کا ختم ہونے کے بعد چننائی کا اسکور پانچ بکٹ کے نقصان پر ایک سو پچاس رن تھا گجرات کی طرف سے اس مقابلے میں چو دھون اور پھینک نے محبت سبھی جنہوں نے صرف آٹھ رن دیئے چننائی کو آخری اور میں جیت کے لیے تیارہ رن چاہیے تھا اس اور کی پہلی چار گیندوں میں چننائی کی ٹیم صرف تیر رن ہی بنانے میں کامیاب ہوئی ربن جڑیجہ نے آخری دو گیندوں میں دس رن بنانے کے ساتھ چننائی کو پانچ بھیجیتہ بنا دیا گجرات کی طرف سے مائچ میں مہت سرما نے تین اور نور احمد نے دو بیکٹ حاصل کیے صدرسن اور ساہا کی پاری کے دم پر گجرات نے بنایا دو سو چودہ رن کا اسکور فائنل مقابلے میں گجرات ٹائٹنز کی پاری کو لے کر بات کری جائے تو ان کی طرف سے رد دیمان ساہا چونون اور سائن صدرسن نے چھانوے رن کو بہترین پاری کھیلی اس کے دم پر گجرات کی ٹیم آئی پیل فائنل کی اتیاز میں سب سے بڑا اسکور بنانے میں کامیاب رہی گجرات کی پاری بیس اور میں چھار بیکٹ کے نقصان پر دو سو چودہ رنوں کی اسکور پر جا کر ختم ہو چننائی کے لئے اس مقابلے میں مردیسہ پاتھیرانہ نے دو جبکی دیپک چہر اور ربن جڑیجہ نے ایک ایک بیکٹ حاصل کیا جڑے جانے پلٹا میچ دھونی کی سی ایسکیہ نے جیتا پانچوہ آئی پیل خطاب ہانٹے کی ٹکر میں گجرات کو ہرایا انڈیان پریمیل لیگ دو ہزارت تیس کے فائنل مقابلے میں مہن سنگھ دھونی کی کپتانی والی چننائی سپر کنگس نے دھماکے دار انداز میں جیت درج کی احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں چننائی نے گجرات ٹائٹنز کو پانچ بیکٹ سے خراری سکست دی گجرات نے میچ میں دو سو پندرہ رنوں کا ٹارگیٹ دیا تھا لیکن باریس کے بعد ریکوارس لویس نیم سے پندرہ اوروں میں ٹارگیٹ ایک سو ختر رن کا کر دیا گیا تھا جس کے جواہ میں چننائی کی ٹیم پانچ بیکٹ پر ایک سو ختر رن بناتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا چننائی کے لیے ڈیو اون کانوے نے پچیس گیندوں پر سب سے زیادہ سیتالیس رن بنائے سیوم دوبے نے بتیس اور اجنگ ترہانے نے ستائیس رن بنائے گجرات کے لیے محید سرما نے تین اور نور احمد نے دو بیکٹ لیے آخری دو گیندوں پر چننائی کو جیت کے لیے دس رن چاہیے تھا تب کریچ پر ربین جڑے جا تھا انہوں نے محید سرما کی بال پر پہلے چھکا اور پھر چوکا لگا گا چننائی کو فائنل جیتا ہے میچ میں ٹانس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم نے چار بیکٹ پر دو سو چودہ رن بنائے تھے ٹیم کے لیے سائن سودرسن نے سیتالیس گیندوں پر چھانبے رن کی تفانی پاری کھیلی انہوں نے چھے چھک کے اور آٹھ چھو کے جمعے ان کا سٹائک ریڈ دو سو چار کا رہا سودرسن کے علاوہ رد دھیمان ساہ نے چمون اور سبھم کے لیے انتالیس رنوں کی پاری کھیلی چننائی کے لیے ماتھیسہ پاتھرانہ نے دو بیکٹ لیے آئی پیل چیمپین پہلی بار دوہزار آٹھ میں راجستان رائل نے چننائی کو تین بگٹ سے ہرائیا دوہزار نو میں ڈیککن چارجس نے بینگلاور کو چھے بگٹ سے ہرائیا دوہزار دس میں چننائی سپر کنگس نے ممبئی کو باون بائس رن سے ہرائیا دوہزار گیارہ میں چننائی سپر کنگس نے بینگلاور کو انٹھاؤن رن سے ہرائیا دوہزار بارہ میں کوکل کاتا نائٹ رائیڈن نے چننائی کو پانچ بگٹ سے ہرائیا دوہزار تیرہ میں ممبئی انڈینس نے چننائی کو تیس رن سے ہرائیا دوہزار چودہ میں کوکل کاتا نائٹ رائیڈن نے پنجاب کو تین بگٹ سے ہرائیا